یہ دن تھا 21 جنوری 1976 دو ہوائی جہاز ڈیک آف کرتے ہیں ایک پیرس سے اڈان برتا ہے تو دوسرا لندن سے اور ان کی رفتار تھی 1350 مائل پر لٹا یعنی آواز کی رفتار سے بھی ڈبل جہاں ایک سائٹ پر اس کو بہت زیادہ اپریشیڈ کیا گیا تو وہیں بہت سارے ممالک نے اس کے لیے اپنی ائر سپیس بھی بین کھن دی اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں تلاش قدیم آپ سے بزارش ہے کہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں انسان جتنا دیس سفر کر سکے کریں ایک مقام سے دوسرے مقام پر جتنا جلدی جا سکتا ہے جائے اسی خواب کو لے کر ایک ایسا ہوائی جہاز بنایا گیا جس کا نام تھا کونکورڈ اس جہاز کو دیکھنے سے لگتا تھا جیسے اکابوں لپ نوز لمبی باڈی چوڑے ونگز اور گھن گرج اتنی کہ انسان کو حیرت میں ڈال دیتا تھا دوستو اس جہاز کو ڈویلپ ہونے میں قریب تیس سال لگے تھے اور اس جہاز کو ڈویلپ کرنے کا کریڈٹ جاتا ہے سک جیمز ہیملٹن کو جو کہ ایک ایرونوٹیکل انجینئر تھے اس جہاز کے ونگز اور ڈپ نوز کا ڈیزائن بھی سک جیمز نے ہی بنایا تھا باڈی کو پتلا اور نوز کو ڈپ اس لیے کیا گیا تھا تاکہ جب یہ آواز سے دبنا رفتار پر فلائی کرے تو اسے کوئی مشکل پیش نہ آئے اس کی پوزیٹیو سائیڈ یہ تھی کہ اس کو بہت زیادہ پسند کیا گیا وہیں پر جہاز ائر لائنرز کے لیے کچھ پرابلمز بھی کریئٹ کر رہا تھا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ کونکورڈ ہوائی جہاز چلانے میں بہت زیادہ کوسٹلی ہے کیونکہ اس کی ایک گھنٹے کی فلائٹ کے لیے 22 گھنٹے کی مینٹینس چاہیے تھی اور اس میں سب سے زیادہ مسئلہ تھا اس کے کولنگ میکنزم کا جہاز کو اتنا تیز اڑانے کے لیے کولنگ پر بہت زیادہ کام کرنا پڑتا تھا اور اس کی مینٹینس بھی کافی زیادہ مہنگی تھی دوسری وجہ تھی اس کا فیول کا خرچہ کونکورڈ تیز اڑنے کے ساتھ ساتھ فیول بھی بے تہاشا کنزیوم کرتا تھا اسی وجہ سے اے لائنرز کا خیال تھا یہ صرف پلیٹ کلاس کی فلائٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ کونکورڈ ہوای جہاز جیسے ہی ساؤنڈ بیریئر کروس کرتا تھا تو ایک گوم کی آواز کریئٹ ہوتی تھی اور یہ آواز اتنی خطرناک اور دل دہلا دینے والی تھی کہ اس کی وجہ سے بہت سارے ممالک نے کونکورڈ کے لیے اپنی ائر سپیس بھی بین کرتی جن میں سویڈن، نوروے، لیدر لینڈ، سویٹسر لینڈ، ویسپ جرمنی، کینیڈا اور یونائٹڈ سٹیٹس شامل تھے ان ممالک نے واضح طور پر منع کر دیا تھا کہ کونکورڈ ہوای جہاز ان ممالک میں نہ تو لینڈ کر سکتا ہے نہ ٹیک آو بیکاوز آف دیٹ ہونس آو اور اس کا مطلب تھا کہ اب کونکورڈ اور بھی کم ریونیو جنریٹ کرتا تھا اور اگر اس کے روٹ چینگ کیے جاتے تو اس کے لیے کونکورڈ کی فلائٹ اور بھی زیادہ مہنگی ہو جاتی اسی وجہ سے عوام کے دلوں سے بھی کونکورڈ ہوای جہاز کی محبت ہم ہوتی جارے گی اور اس میں جلتے پر تیل کا کام کیا جب جولائی ٹو تھاؤزن میں ائر فرانس کا ایک کونکورڈ ہوای جہاز ٹیک آف کے فوراں بعد بھی گر کر تباہ ہو گیا اور اس نے لوگوں کو ایک اور وجہ فراہم کر دی جس کی بنیاد پر وہ یہ کہہ سکھیں اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا ٹو تھاؤزن ٹری میں ائر فرانس اور بریٹش ائر ویز نے اپنے کونکورڈ کے پورے کے پورے فلیپ کو گراؤنڈ کر دی اور پوری دنیا کے لیے ان کی پروازیں معطل کر دی دوستو کونکورڈ کو گراؤنڈ کیے بیس سال گزر چکے ہیں اور اب ان دو ڈیکٹ گزرنے کے بعد بھی ہمارے پاس ابھی تک کونکورڈ کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم سپرسونک جہاز چاہتے نہیں بلکہ پوری دنیا میں کچھ کمپنی ابھی بھی اس پر کام کر رہی ہیں اس کے تین مین ایشوز کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں نمبر ون سپیڈ یعنی اگر کونکورڈ سے زیادہ نہ ہو تو اس کے برابر ہونی چاہیے نمبر دو فیول اور یہ ایک مین مسئلہ ہے نمبر تری روائس یعنی اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ ختم کر دیا جائے یا کم از کم اتنا کر دیا جائے تاکہ کوئی بھی کھٹری آپ کو بین نہ کر سکے اور اس کے لیے بہت سارے تجربات کیے جا رہے ہیں دوستو خیال رہے جب کونکورڈ بنایا گیا تو اس وقت ہر کام کمپیوٹر کی مدد سے نہیں کیا جاتا تھا ایون کونکورڈ کے ایک ایک پارٹ کے لیے ہزاروں ڈرائنگز بنائی جاتی تھے لیکن آج اتنا جدید ہونے کے باوجود ابھی تک ہم دوبارہ کمرشل پلین میں وہ سپیڈ اچھیب نہیں کر سکے یا اس کے جیسا پلین نہیں بنا سکے دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ملتے ہیں اگلی شاندال ویڈیو میں تک تک کے لیے اپنا اور گد و نوا کے لوگوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں